موسیقی اگر گورنر نہ دے تو پاوز صدر کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ میری یعنی کہ کانسٹیوشن کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اور اسی کانسٹیوشن کے آرٹیکل 184.3 میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس پاوز ہیں کہ اگر کوئی سوال پبلک امپورٹنس کا ہے یعنی کہ in this case the vote تو سپریم کورٹ انٹروین کر سکتی ہے تو خیر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور فیصلہ بھی آگیا again according to the constitution اب سارے ادارے اس فیصلے کے پابند ہیں یعنی کہ کسی کا یہ prerogative نہیں ہے یا پھر کسی کا یہ ثواب دیت نہیں ہے کہ وہ چاہے تو elections نہ کروائے لیکن پابند ہے چاہے وہ election کمیشنہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو elections آج ملتبی ہوئے تو کل بھی ہوں گے اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ جیسے unconstitutional steps پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی لے رہی ہے اس سے popular تو نہیں ہونے پر جب popular نہیں ہونے تو vote بھی نہیں ملنا پر جب vote بھی نہیں ملنا تو پھر ہارنے کا ڈر رہے گا تو اکٹوبر میں بھی elections ملتبی ہو سکتے ہیں باقی اگر سپٹمبر میں سپریم گور کے چیف جسٹس اور صدر پاکستان کے ہٹنے کے تک انتظار ہے تو وہ الگ بات ہے آج جیالوں کو بھی پیپلز پارٹی کی خاموشی پہ ڈوب مر جانا چاہیے کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس کے نانا نے constitution کو بنانے میں عود بڑا کردار ادا کیا اور constitution کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی جس کی والدہ نے constitution کے لیے لڑتے لڑتے جان دے دی اس کا ہی پوتا آج constitution کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کھر آسان الفاظ میں elections ملتبی کر کے government, establishment اور election commission of Pakistan نے سپریم کورٹ کو بولا ہے کہ بھائی ہم تو نہیں مان رہے جو کرنا ہے کر لو جاتے جاتے ایک بات بول دوں constitution کو ہرٹ کرنا یعنی ملک کو ہرٹ کرنا ملک کو ہرٹ کرنا یعنی ملک کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنا دشمن کا کام ہوتا ہے سیویئرز کا تو نہیں